نرسری سے جب ہم کوئی گھملا خریدتے ہیں جس میں پنیری لگی ہوتی ہے چاہے وہ پھولوں والے پودوں کی ہو چاہے وہ سبزی والے پودوں کی ہو ان کو ہم نے کیسے ٹرانسپلانٹ کرنا ہے اس کے اوپر سوال پوچھا گیا اس چینل کے پرانے سبسکرائبرز کو تو سب کچھ پتا ہے لیکن نئے نئے لوگ جو اس کمیونٹی کے ساتھ جڑتے ہیں ان کو سب کچھ پتا نہیں ہوتا جب تک کہ وہ ویڈیوز کو دیکھ نہ لیں تو آج میں بتاتا ہوں کیسے آپ نے ٹرانسپلانٹ کرنا ہے بھلے وہ سبزی والے پودے ہو بھلے وہ پھول دینے والے پودے ہو نرسری سے پنیری ایسی خریدیے گا جو کہ مچور ہو چکی ہو مطلب اس کے کم از کم چار سے پانچ پتے نکل آئے ہوں یہ دو پتے تو بیچ کے اندر سے ہی نکلتے ہیں پہلے یہی دو پتے نکلتے ہیں اور اس کے بعد میں یہ والے پتے نکلنا شروع ہوں گے یہ ٹماتر کی پنیری ہے اور اس کے بیچ میں سے بھی آپ کو ایک چھوٹا سا شوٹ نکلتا ہوا پتہ نکلتا ہوا دکھے گا کہ یہیں سے اس کی نئی گروت کا آغاز ہوگا یہیں سے یہ پودہ بنے گا تو پودہ مچور ہو جائے چاہے وہ دو انچ کی سٹیم ہو یا پھر پانچ انچ کی سٹیم ہو جب تین سے چار یا پانچ پتے آ جائیں تو اس ٹائم پودوں کو ٹرانسپلانٹ کیا جا سکتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں بلکل سیف طریقہ کہ آپ کا ایک بھی پودہ آفٹر ٹرانسپلانٹنگ کے شوک کی وجہ سے نہیں مرے گا یہ پودہ ہم نے ٹرانسپلانٹ نہیں کرنا کیونکہ ابھی تو اس کے بیچ کے اندر سے جو دو پتے نکلتے ہیں صرف ابھی وہ ہی نکلے ہیں اگر ہم ابھی سے اس کو ٹرانسپلانٹ کر دیں گے تو نوے فیصد چانس ہوگا کہ آپ کا یہ پودہ سروائیب نہیں کر پائے گا اس لیے میچور پودوں کو ہی ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے اگر آپ ایکسپرڈ ہو چکے ہیں تو آپ اس پودے کو بھی کر سکتے ہیں یہ بھی سروائیب کر جائے گا لیکن دیکھنا پڑتا ہے کہ مٹی کیسی ہے پانی کتنا دینا ہے دوپ میں رکھنا ہے چھاؤں میں رکھنا ہے پلاسٹک کا گملہ ہے مٹی کا گملہ ہے یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزوں کے اوپر پوری گارڈنگ آپ کی ڈیپینڈ کرتی ہے بہت آسان سا طریقہ ہم نے اس کا روڈ باؤل باہر ہی نکال لینا ہے یہ دیکھئے آپ ایک ایک پودے کو الگ کر کے بھی ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں یا پھر دو دو پودے ایک ایک جگہ پر لگا دیجئے ہو سکتا ہے کہ ایک پودہ آپ کا سروائیب نہ کر پائے اس کی جگہ پر دوسرا تو کر جائے اس طرح آپ کا وقت ضائع نہیں ہوگا لیکن میں آپ کو بالکل سمپل طریقہ بتانے والا ہوں یہ دیکھئے جڑوں کو اور مٹی کو الگ کر لیجئے یہ اس کی پودے کی جڑ ہے اور دوسرا یہ پودہ رہا اب ہم ایک برتن لیں گے جس کے اندر ہم نے پانی بھر لیا ہے اس کے اندر ہم پودے کی جڑوں کو ڈبو دیں گے جب تک کہ ہم نے ان کو ٹرانسپلانٹ کرنا ہے اسی طرح پودوں کو نکالتے جائیے اور پانی کے اندر ڈبوتے جائیے اس طرح آپ چوبیس گھنٹے بعد بھی یہ پودہ ٹرانسپلانٹ کریں گے تو بھی یہ ٹرانسپلانٹ ہو جائے گا مرے گا نہیں لیکن کوشش کرنی ہے یہ کام آپ نے جب سورج ڈل رہا ہو پانچ سے چھ بجے کے قریب آپ یہ کام کریں گے تو آپ کا پودہ مرے گا نہیں اگر دوپ میں یہ کام کریں گے تو بہت سارے پودے آپ کے مر جائیں گے اگر دوپ میں ہی کرنا ہے تو اس مٹی کے اندر پانی موجود ہونا چاہیے جس کے اندر آپ اس کو ٹرانسپلانٹ کر رہے ہیں چلیے میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں مٹی کے اندر پہلے سے پانی ہونا ضروری ہے تاکہ پودے کی جڑوں کو پانی کی کمی پہلے ہی دن نہ ہو جائے مٹی میں پانی ڈالیے اور اس سے اگلے دن آپ ٹرانسپلانٹ کریں تو اچھا رہے گا اب یہ مٹی ہلکی ہلکی سی گھیلی ہے رات میں بھارش ہوئی ہے اس وجہ سے اس کے اندر نمی بنی ہوئی ہے تو میں دو پودے لوں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ایک پودہ ہمارا کسی نہ کسی وجہ سے سروائیو نہ کر پائے لیکن اس کی جہاں دوسرا تو کر جائے یہ تین پودے ہیں ٹرانسپلانٹنگ کا طریقہ سبھی پانیریوں کا ایک جیسا ہی ہوتا ہے بھلے وہ پھولوں کی پانیری ہو بھلے وہ سبزی کی پانیری ہو آپ میں روٹ والا ایریا ہی مٹی کے اندر دبانا ہے پس تھوڑا سا اوپر جو سٹیم ہے اس کی ٹہنی ہے وہ بھی مٹی کے اندر جانی چاہیے اگر خالی آپ جڑ والا ایریا دبائیں گے تو پودہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں رہ پائے گا اور وہ گھیج جائے گا تو پودہ زندہ نہیں رہ پائے گا اس لئے تھوڑی سی یہ ٹہنی بھی مٹی کے ساتھ میں رہنی چاہیے تاکہ مٹی کے ساتھ وہ اینکر ہو جائے اب اس کو پٹکیں گے تھوڑا سا گملے کو اگر زمین میں لگا رہے ہوں تو پٹکنے کی ضرورت نہیں ہوتی بس پانی دیں گے تو that's it اگر یہ دونوں پودے ہی چل پڑے ایک بھی نہ مرا تو پھر ہم ایک پودے کو کاٹ دیں گے یا پھر اس کو اکھاڑ کر کسی اور جگہ پر لگا دیں گے ٹرانسپلانٹنگ کے فورن بعد میں ہم پانی بھی دیں گے تاکہ مٹی کے اندر پانی کی کمی بلکل بھی نہ ہو اور جڑوں کو پانی مل جائے خاد بھی مکس نہیں کرنی اگر خاد مکس کرنی ہو تو بیج لگانے سے پہلے مٹی کے اندر خاد مکس کر لیا کریں تین حصے مٹی ایک حصہ گائے کا گوبر اچھے سے مکس کیجئے اور اس کے اندر آپ بیج لگا سکتے ہیں اگر پودے ٹرانسپلانٹ کرتے ٹائم خاد ڈالیں گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ پودا آپ کا خاد کی ہیٹ کی وجہ سے ہی مر جائے چاہے وہ گائے کا گوبر ہو چاہے وہ کیمیکل این پی کے خاد ہو کوئی سی بھی خاد ہو ٹرانسپلانٹن کے ٹائم آپ نے مٹی کے اندر نہیں ڈالنی اگر تھوڑی سی ڈال لیں گے تو کام چل جائے گا یعنی ڈی اے پی خاد آپ تھوڑی سی ڈال سکتے ہیں این پی کے وارٹر سولیبل خاد اگر ڈالنا چاہتے ہیں وہ بھی تھوڑی سی ڈال سکتے ہیں پانچ لٹر پانی کے اندر آدھا چائے والا چمچ مکس کیجئے اور ہر گملے کے اندر تھوڑا تھوڑا سا پانی اس طرح ڈال دیں ہر سات دن کے بعد تو جیسے جیسے پودہ بڑا ہوتا جائے گا اس کی خاد کی ریکوائرمنٹ بھی بڑھتی جائے گی تو آپ زیادہ ڈوز بھی دے سکتے ہیں جتنے انچ کا گملہ ہوگا اتنے دانے آپ نے این پی کے کے یا پھر ڈی اے پی کے دینے ہوتے ہیں اگر آپ اورگینک گارڈننگ کرتے ہیں تو پھر گائے کا گوبر جو کہ ڈی کمپوز کیا ہو یا پتوں کی خاد جو کہ ڈی کمپوز کی ہو ہر سات دن کے بعد یا پندرہ دن میں ایک بار ضرور ڈالا کریں ایک ایک مٹھی ایک ایک گملے کی اندر تو اب ہم اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیں گے بس ابھی دوپ میں نہیں رکھنا اگر پلاسٹک کے گملوں کے اندر آپ گارڈنگ کرتے ہیں تو ٹرانسپلانٹنگ کرتے ٹائم آپ نے گملوں کو فل دوپ میں نہیں رکھنا کیونکہ جب دوپ پڑتی ہے گرمی کی تو پلاسٹک گرم ہوتا ہے جس کی وجہ سے مٹی بھی گرم ہوگی اور روڈز کو زیادہ ہیٹ ملنے کی وجہ سے وہ مرجہ جائیں گی کیونکہ ابھی وہ سیٹل نہیں ہوئی اس جگہ پر جیسے جیسے یہ پودے سیٹل ہوتے جائیں گے ویسے ویسے آپ اس کو دوپ میں رکھ سکتے ہیں لیکن اگر فل دوپ فالی جگہ پر رکھنا ہے تو پلاسٹک کا گملہ ہے تو پھر بڑے سائز کا ہونا چاہیے جس پر دوپ پڑتی ہے تو مٹی تو گرم ہو لیکن بہت زیادہ اندر والی سائٹ پر ہیٹ نہ پہنچ پائے وہ بڑے گملے کی وجہ سے ہی ہو سکتا ہے اگر چھوٹا سا گملہ ہوگا تو جلدی ہیٹ پوری مٹی میں آ جائے گی تو پودہ آپ کا سروائیو نہیں کر پائے گا اس لئے شیڈی ایریا میں رکھئے اگر دوپ میں رکھنا ضروری ہے پودوں کو پھل لینے کے لئے پھول لینے کے لئے تو پھر مٹی کے گملے استعمال کیجئے سب سے اچھے ہیں دوپ کی ہیٹ کا اثر مٹی کے اوپر نہیں ہوتا اگر آپ مٹی کے گملے استعمال کرتے ہیں یہ آسان سا طریقہ تھا آپ بھی اسی طرح ٹرانسپلانٹ کیجئے اور انشاءاللہ ایک بھی پودہ آپ کا آفٹر ٹرانسپلانٹنگ مرے گا نہیں جیسا طریقہ میں نے ابھی آپ کو بتایا پھر ملیں گے خدا حافظ